اسلام علیکم ناظرین اس پروگرام کے بعد مہر بخاری کو سلام بھیجنے کو دل کرتا ہے جنہوں نے آج عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف ثبوت پیش کیے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو سکتی ہے تو پھر نواز شریف شباز شریف اور تمام مزرائے آلہ جنہوں نے بڑے بڑے توفے لیے ہیں اور آج تک انہوں نے ریکارڈ بھی جمع نہیں کروایا آئیے پہلے ان کی گفتو کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں تحافی رانہ ابرار کی جانب سے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت انفرمیشن کمیشن کو لکھے گئے خد سے شروع ہونے والی کہانی ایک سابق وزیر اعظم اور پارٹی چیئمن کے خلاف تین سال سزا اور ایک لاکھ جرمانے کی صورت میں سامنے آ چکی ہے جبکہ چیئمن تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ فیصلے میں اگر کسی فارم کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے تو وہ فارم بھی ہے جسے عرف عام میں سالانہ گوشوارے کہا جاتا ہے جو ممبران قومی اور صوبائی اسیمبلی اور سینٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے جاتے ہیں فارم بھی میں گزشتہ ایک سال کے دوران ممبر کی آمدن اخراجات بیرون ملک سفر کرز سرکاری توفوں کی تفصیلات دی جاتی ہیں چیئمن تحریک انصاف کے خلاف ہفتے کو سیشن کورٹ سے آنے والے فیصلے میں بھی اسی فارم بھی کا ذکر ہے جس کے مطابق ملزم نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اکس کے دوران حاصل کیے گئے توفے توشہ خانہ تحائے فارم بھی میں ظاہر نہیں کیے ناظرین توشہ خانہ کیس کا فیصلہ پاکستانی سیاسی تاریخ میں شاید کیس آف پرس انسٹنس بننے جا رہا ہے کہ جس میں کسی پبلک آفیس ہولڈر کو بیرون ملک سے توفہ ناز ظاہر کرنے کے جرم میں سزا دی گئی ہے اس سے قبل میاں نواز شریف کو اساسہ چھپانے کے جرم میں اور جھنگیر خان ترین کو آف شور کمپنیاں ظاہر نہ کرنے کے جرم میں تاہیات نہ اہل کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تمام پبلک آفیس ہولڈرز اپنے گوشواروں میں بیرون ملک سے ملنے والے توفے ظاہر کرتے ہیں یا نہیں آپ کے سامنے توشہ خانہ کے حوالے سے کیسز بیرون ملک سے ملنے والے توفوں سالانہ گوشواروں میں تحریر کی گئی اور چھپائی گئی تفصیل کے حوالے سے کچھ مثالے رکھتے ہیں کہ کیسے توفوں کی غلط مالیت لگائی گئی کیسے گوشواروں اور توشہ خانہ ریکارڈ میں فرق ہے کیسے اساسجات میں حقائق کو چھپایا گیا مارچ دوہزار بیس میں نیپ کی جانب سے دائر کیے گئے توشہ خانہ ریفرنس کے مطابق آسف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر آزم یوسف رزا گیلانی سے غیر قانونی طور پر وہ گاڑیاں حاصل کی جو غیر ملکی سربراہان مملکت کی جانب سے انہیں بطور سربراہ مملکت توفتن دی گئی تھی لیکن قانون کے مطابق عوضے پر ملنے والے غیر ملکی تحائف قومی خزانے کی مالیت ہوتے ہیں ان پر ذاتی حق دعوان نہیں کیا جا سکتا ایسے تمام تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا جاتا ہے تاہم دوہزار آٹھ میں وزیر آزم یوسف رزا گیلانی نے قوائد میں نرمی کرتے ہوئے پندرہ فیصد ادائیگی پر آسف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کو دوست ممالک کی جانب سے دی گئی مرسیڈیز رکھنے کی اجازت دی نواز شریف صاحب نے صرف چھے لاکھ جبکہ آسف علی زرداری صاحب نے تینوں گاڑیاں دو کروڑ کے عوض اپنے پاس رکھیں ان گاڑیوں کی ادائیگی عبدالمجید غنی نے جالی اکاؤنٹ سے مبینہ طور پر کی اور ان کی منظوری یوسف رزا گیلانی نے دی دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب دوہزار آٹھ میں کسی عوضے پر نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی درخواست دائر کی تھی لیکن گاڑی پھر بھی انہیں دی گئے اسی کیس کی ستمبر دوہزار بیس میں سمات کے دوران اتصاب دالتیں سابق صدر آسف علی زرداری اور سابق وزیراعظم یوسف رزا گیلانی سمیت چار ملزم آنفہ فرد جرم آئیت کرتے ہوئے اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو اشتہاری ملزم قرار دیتے ہوئے دائمی بورنگ گرفتاری جاری کیے اور جائدات زبطگی کی کاروائی شروع کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کی تمام منکولہ اور غیر منکولہ جائدات کی تفصیل تفتیشی افسر سے طلب کرنی جائدات زبط ہوئی نہ ہی اساسجات پر ہاتھ ڈالا گیا حالکہ یوسف رزا گیلانی آسف علی زرداری پر فرد جرم آئیت کر دی گئی تھی میاں نواز شریف صاحب اشتہاری قرار پا چکے تھے لیکن چونکہ چیئرمن پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا تو سب سے پہلا کام جو کیا گیا منعب قانون میں ترامین اور یہ ترامین چار اگز دو ہزار بائیس کو پہلے قومی اسیمبلی اور پھر سینٹ سے منظور کروالی گئی پھر اسی قانون کے تحت نعب عدالت نے چار ماہ بعد آسف علی زرداری یوسف رزا گیلانی اور میاں نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے باپ اس نعب ہیڈ پورٹر بھیج دیا ذہن میں رکھئے کہ نئے قانون کے مطابق ان تینوں ملزمان نے ریلیف مانگا تھا جو انہیں دے دیا گیا لیکن یہاں سوال گئے ہے کہ کیا سابق وزیراعظم یا نواز شریف اور سابق صدر آسف علی زرداری نے اپنے گوشواروں میں انتہائب کا درست انداز میں ذکر کیا یا نہیں اور جو پیمانے جج ہمائیوں دلاور نے مقرر کیے ہیں ان پر یہ دونوں پورا اترتے ہیں یا نہیں گزیڑ آف پاکستان میں 12 مارچ 2019 کو چھپنے والے آسف علی زرداری صاحب کے سٹیکمنٹ آف ایسٹس ان لائیبیلٹیز کی تفصیل کے مطابق دو بی ایم ڈاویوز اور ایک لیکسس گاڑی گوشواروں میں ظاہر کی گئی دو ہزار چار کی بی ایم ڈاویو سیون سکسٹی ایل سی 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 سیمی پائیو ہنڈرڈ کی مالیت ایک کروڑ ستانوے لاکھ سنتیس ہزار چار سو ترانوے درج کی گئی ہے جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے تیرہ مارچ دو ہزار تیس کو جاری کیے گئے ریکارڈ کے مطابق اسی گاڑی کی قیمت دو کروڑ تہتر لاکھ انتالیس ہزار تین سو ستر روپے درج کی گئی ہے جبکہ گاڑی چالیس لاکھ نانوے ہزار کے ایوز اپنے پاس رکھ لی گئی یعنی توشہ خانہ ریکارڈ اور اساس جات میں ظاہر کی گئی قیمتوں میں تضاد ہے اسی طرح آسی ولی زرداری صاحب کے خلاف دوسری بی ایم ڈاویو کا موڈل نمبر بی ایم ڈاویو سیون سکسٹی ایل سی 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 سیمی سکس ہنڈرڈ اور میں دو ہزار آٹھ کا ہے اس گاڑی کی قیمت توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق پانچ کروڑ اٹھکتر لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو پانچ ہے جبکہ گاڑی ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ بہتتر ہزار آٹھ سو چھ روپے کے ایوز وصول کی گئی جبکہ دو ہزار اڈنس کے سٹیٹمنٹ آف آسٹس ان لائیبیلٹیز کے مطابق مال یہ دو کروڑ پچانوے لاکھ ستاسی ہزار نو سو اٹھکتر روپے درج کی گئی ہے اس کی دوسری گاڑی بھی جو ویلیو ہے جو کہ توشہ خانہ ریکارڈ و گوشواروں میں ظاہر کی گئی ہے دونوں میں فرق ہے سابق صدر آسٹلی زرداری نے اپنے گوشواروں میں دو ہزار آٹھ موڈل کی چویوٹا لیکسس جیپ بلیک سی سی فوری سیون ہنڈرڈ کو ظاہر کیا یہ وہی لیکسس گاڑی ہے جس کی خرید کے حوالے سے ان پر توشہ خانہ ریفرنس ٹو بگن وید بنایا گیا تھا ناظرین اس گاڑی کی گوشواروں میں قیمت 81,12,295 درج کی گئی ہے جبکہ سرکاری توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق گاڑی کی ویلیو پانچ کروڑ ظاہر کی گئی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں دوسرا نام سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے 2017 میں جمع کروائی گئی سٹیٹمنٹس آف ایسٹس ان لائیبیلٹیز دستاویز کے مطابق مرسیڈیز بینڈز موڈل 1991 آئی ڈی ایچ سیونٹی اے چھے لاکھ 56,799 روپے کے عوض حاصل کی گئی جس کی ویلیو اساسا جات کے مطابق ستائیس لاکھ درج کی گئی ہے جبکہ سرکاری توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق گاڑی چھے لاکھ 36,888 روپے کے عوض حاصل کی گئی اسی طرح کی گاڑی کی ویلیو بیالیس لاکھ 55,919 روپے درج ہے بظاہر دو جرائم کا اتقاب ہو رہا ہے یہاں پہلا توشہ خانہ میں جمع کروائی گئی رقم اور اساسا جات میں درج کروائی گئی رقم تضاد ہے فرق ہے دوسرا گاڑی کی ویلیو اساسا جات میں 27 لاکھ جبکہ توشہ خانہ ریکارڈ میں ساڑھے 42 لاکھ سے زیادہ درج کی گئی ہے یعنی کہ گاڑی کو انڈر ویلیو ظاہر کیا گیا ہے یہی نہیں اسی طرح توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق نیانواز شریف صاحب نے 2013 سے 2017 کے دوران کم از کم پانچ بیرون ملک سے توفے وصول کیے جن میں چھے گاڑیوں کے سیٹ سمیت پین انگوٹھی کف لنگز وغیرہ شامل ہیں توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق ان تحائف کی کل مالیت تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے جبکہ میاں صاحب کی جانب سے 2017 کے سٹیٹمنٹس آف ایسٹس ان لائیبیلٹیز میں درج کی گئی کل جولری کی قیمت 15 لاکھ روپے زائد کی گئی ہے زداری صاحب کو بطور صدر پاکستان 14 کروڑ مالیت سے زائد کے تحائف ملے انہوں نے صرف دو کرو 10 لاکھ روپے ادا کیے جبکہ مختلف ممالک سے ملنے والے 120 تحائف مفت لے گئے ناظرین 97 سے 99 تک کے دور حکومت میں نواز شریف صاحب توشہ خانہ سے 67 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے تحائف صرف 9 لاکھ روپے میں اپنے ساتھ لے گئے اور 97 میں ترکمنستانی وفت کی جانب سے کاپٹ کا توفہ دیا گیا نیاں صاحب توفے میں ملنے والے یہ کاپٹ صرف 50 روپے ادایگی کر کے لے گئے 97 میں ہی قطر کے ولی اہد کی جانب سے بریف کیس توفے میں ملا نواز شریف صاحب یہ بریف کیس صرف 875 روپے ادا کر کے لے گئے نواز شریف صاحب 99 میں سعودی حکومت سے توفے میں ملنے والی 1 لاکھ 5 ہزار روپے کی ایم پی رائیفل سوہ 14 ہزار روپے کی ادایگی کے بعد اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ابودابی کی حکمران کے جانب سے نواز شریف اکول سوم نواز صاحبہ کو اللہ نوی جنت نصیب کرے گھڑیاں توفے میں ملنے نواز شریف 3 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی سوہ 45 ہزار روپے ادا کر کے لے گئے یہ تو تھی توشہ خانہ کی کہانی لیکن یہاں دو خورف سوس اس بات کا ہے کہ جس وقت موجودہ حکومت ناب میں ترمیم کر کے اپنے خلاف توشہ خانہ ریفرنس اور دیگر کیسز میں ریلیف حاصل کر رہی تھی این اسی وقت سپیکر قومی اسیملی راجہ پرویزر شرف الیکشن کمیشن کو چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف نا اہلی کے لیے ایک ریفرنس بھیج رہے تھے اور استدا کر رہے تھے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے اپنے اساسوں میں توشہ خانہ سے لیے گئے تحائی فور انتحائی کی فروغ سے حاصل کی گئی رقم کی ڈیٹیلز نہیں بتائیں الزامات ثابت ہونے پر قومی اسیملی کی رکمیت سے نا اہل قرار دیا جانا چاہیے کیونکہ وہ کرپ پریکٹسز کے مرتقب ہوئے ہیں ہمارا علمیہ یہی ہے کہ پاکستان میں مہرے اور پیادے چالے اور قربانیاں سوچ سمجھ کر دی جاتی ہیں اور شاید آج اشارہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اسی طرف تھا آج قومی اسیملی سے الودائی خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بابانگے دوہلی اعتراف کیا ہے کہ ہم اداروں کو اپنی حدود میں رکھنے کی کوشش میں ناکام ہوئے ہیں ہمارے بڑوں نواز شریف اور آصف زرداری سے درخواست کی تھی کہ ایسے فیصلے کریں کہ میرے اوہ مریم نواز کی سیاست آسان ہو جائے مگر ایسا لگتا ہے کہ اگلے تیس سال بھی ایسے ہی چلے گا کہ جیسا پچھلے تیس سال چلا ہے ملک ایک منتخف وزیر آزم کو پاوند سلاسل رکھنے سیاسی جماعت کی مقبولیت کو زیرو سے زرب دینے ناظرین کسی بھی قسم کی مہنگی یا سستی گاڑی جو توشہ خانہ میں حکومت کو ملتی ہے وہ گاڑی کوئی بھی وزراء آزم یا کوئی بھی سیاسی شخص اپنے پاس نہیں رکھ سکتا پاکستان کے قانون کے مطابق غیر قانونی ہے لیکن اس کے باوجود نواز شریف اور زرداری نے مہنگی مہنگی گاڑیاں چند ٹپوں کے عوض خرید لیں جبکہ دوسرے طرف عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی قانون کے مطابق خرید دی اور اسے بیچ کر غریب عوام کے لیے سرد بنائی لیکن اس کے باوجود عمران خان کے خلاف جھوٹے ثبوت اکٹھے کر کے اس کے خلاف انہیں جیل میں بھیج دیا گیا ناظرین آخر کب تک سیاست میں اس طرح کے غلیز لوگ جو خود کو نام نحاظ سیاست دان کہتے ہیں اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپناتے رہیں گے اگر عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ایک گھڑی کی وجہ سے سزا ہو سکتی ہے تو پھر نواز شریف شباز شریف اور ان کی لادلی مریم نواز جنہوں نے مہنگے مہنگے توفے ہتھیا لیے ہیں ان پر تو سخت سخت سزا لگنی چاہیے ناظرین اس برے میں آپ کی کیا راہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ